قرآن کریم کو مشکل ترین کتاب سمجھ لینا یہ بھی ایک سبب ہے قرآن کے نا سمجھنے کا کیونکہ اگر کوئی انسان ذہنی طور پر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو کام اس سے ہوئی نہیں سکتا ذہنی طور پر پہلے انسان تیار ہونا چاہیے اس کے بعد وہ آگے بڑھے انشاءاللہ وتبارکو تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیا کرے گا اس کی مدد کرے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا تو قرآن کریم کو مشکل ترین کتاب سمجھ لینا بھی قرآن کی نافہمی کا ایک سبب ہے اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر عوام قرآن کا ترجمہ بھی پڑتی ہے تو اس سے گمراہ ہو جائے گی یہ بھی کہہ دیا گیا تو عام ترجمہ پڑھنے سے بھی لوگوں کو عوام کو کچھ علماء نے روک دیا ہے یہ بھی سبب ہے قرآن کی نافہمی کا یہ بھی سبب ہے قرآن سے دوری کا تو یہاں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیتیں ساری آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے یا یہ کہ عوام اس کو سمجھنی نہیں سکتی صرف علماء سمجھتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ عوام ہی سارے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں یہ کہنا کہ صرف علماء سمجھتے ہیں یا یہ کہنا کہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے یہ دونوں چیزیں غلط ہیں تو اس تعلق سے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کروں گا جس کو امام سیوت رحمت اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تفسیر کی چار قسمیں ہیں تفسیر کی چار قسمیں ہیں پہل قسم کی تفسیر میں قرآنی آیات میں سے بہت سی وہ آیات جو عرب اپنی زبان میں مہارت کی وجہ سے جانتے ہیں اگر کوئی انسان عربی زبان میں گہری واقفیت رکھتا ہے تو ان آیاتوں کو سمجھ سکتا ہے تو اس قسم میں وہ آیات داخل ہوتی ہیں جن میں عام سی باتیں ہیں جن کے سمجھنے کے لیے عربی زبان اور اس کے تراکیب اس کے ذوابت اور اس کے قواعد کو جان لینا کافی ہوتا ہے تو پہلی قسم ایسی آیاتوں کی ہے قرآن مجید میں کہ جس کو عربی زبان کے قواعد کو جاننے کے بعد اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسری وہ آیاتیں جن کو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کوئی انسان ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے قرآن تو ہر ایک آدمی کو وہ بس ان سمجھ میں آئیں گی اور اس سے عدم واقفیت اس کو نہ جاننا یہ عذر نہیں ہوگا یہ عذر اس کا قبول نہیں کیا جائے گا کون کہہ رہے ہیں؟ ابنی آباس وطی اللہ کو آئیں گے تو اس قسم کے آیتوں میں وہ آیت انشامل ہیں جن میں توہید کے طرح آئید ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ ہے سورہ اخلاص اگر کوئی شخص اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو معاہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں کوئی پیچید کی نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے سمجھ میں آ گیا اس میں کوئی پیچید کی نہیں ہے اللہ ہو سمت اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وہ کسی کے اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَنْ اَحَدْ اور نہ اس کے بارابر کا کوئی ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو توہید کے دلائل کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اور شریعت کے مجمل احکامات وغیرہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح ہر وہ آیت جس کا صرف ایک ہی معنی ہو سکتا ہے جس کا صرف ایک ہی معنی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اقیم صلاة وآت الزکا نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو ایک ہی معنی ہے اس کا دوسرا معنی ہے اس کا مراد نہیں لیا جاتا کیونکہ قرآن میں بات آیتیں ایسی ہیں جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں عربی زبان کے حساب سے اور اسی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ ساری آیتیں ہیں جن کو انسان ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے درجمے کے ذریعے سے ان آیتوں کو سمجھ سکتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی آیتوں پر مجتمع ہیں ایک بڑی تعداد اور کہا جاتا ہے تقریباً چھ ہزار آیتیں چھ ہزار آیتیں مکمل قرآن کی چھ ہزار سے زائد ہیں ساڑھے چھ ہزار سے زائد ہیں ان میں سے چھ ہزار آیتیں بالکل ایسی طرح عام فہم ہیں ہر کوئی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے توحید کی اہمیت ہے اور شرک کیا ہے یہ بتایا گیا ہے نافرمانوں کا انجام بتایا گیا ہے شرک کی مذہمت کی گئی ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ ہے نعمتوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمتوں کا تذکرہ ہے عذابات کا تذکرہ ہے پچھلے اقوام کے لوگوں کے حالات انبیاء کے واقعات یہ ساری سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں یہ عام فہم چیزیں ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ سوڑی علیہ السلام کا واقعہ یعنی جو بھی واقعات مختصر ذکر کے گئے ہیں ایک انسان ترجمہ پڑھ کر بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور ایسی عام فہم آیتیں ہی تقریباً چھ ہزارت آیتیں اس قرآن مجد میں موجود ہیں آیتوں کی تیسری قسم وہ ہے وہ آیتیں جن کو عام آدمی کے بجائے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں جن کو عام عوام کے بجائے علماء سمجھ سکتے ہیں اور علماء کے ذریعے سے اس کی تفسیر عوام معلوم کر سکتی ہے اس میں کونسی آیت ہیں اس قسم میں وہ آیت داخل ہوتی ہیں جن کا تعلق تفصیلی احکامات کے استنباد کا ہے جسے احکامات ڈیرائید کیے جاتے ہیں ایسی آیت ہیں اور ایک آیت کے مفہوم کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر سمجھنا ایسی آیتیں اس کو علماء کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے اور علماء پہلے سمجھتے ہیں بعد معام کو اس کو سمجھاتے ہیں یا ہر وہ آیت جس کے ایک سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں تو یہ آیتیں اس میں شامل ہیں آیات کی تیسری چکتی قسم وہ آیات ہیں جن کے حقیقی معانی و مفہوم صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اور ان کے معانی و مفہوم کو کوئی اور نہیں جانتا اس میں وہ آیات شامل ہیں جن کا تعلق غیبی امور اور حقائق کے ساتھ ہے غیب کے ساتھ ہے یا راجعال کے مطابق حروف مقتعات حرف مقتعات جو ہیں ان کے معانی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تو یہ چار قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اس سے کیا معانی ہوتا ہے قرآن مجید کی ساری آیاتیں ایک جیسی نہیں ہیں اس میں بہت ساری آیاتیں بہت ساری آیاتیں عام فہم ہیں اگر کوئی انسان اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو آیاتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کریم مشکل ترین کتاب ہے صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ